احمد اور ابو داود نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت کون اختلاف کا شکار ہو جائے گی ایک آبی بھاگ کر مدینے سے مکہ چلا جائے گا اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا ابھی وہ وہی ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا یعنی امام مہدی بیت اللہ شریف میں ایک قابع کا تواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان وہ قابع شریف کی پناہ لیں گے ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کا روح کرے گا لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذل خلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے شام کے عبدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آکے ان کی بیعت کریں گے اور سب پر ان کی بیعت واضح ہوگی میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تیعون دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا حافظ ابن کسیر اپنی کتاب الفتن والملہم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا جبکہ امام کرتبی بحمد اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرت القرطبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد استلاف ہوگا تو مدینہ کا ایک شخ بھا کرمہ کے چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے مگر اللہ کی یہ خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گا دشمن کی عزا سے محفوظ رہ سکے پر صاحب حضرت امام مہدی یہ کون ہیں یہ مجدد ہیں قیوز علی اللہ ہیں نبی ذاتہ ظاہر ختم ہوئی یہ کون ہوں گے اور ان کا کیا حضرت مہدی کے لئے دو آراء ہمارے ہاں ہیں ایک اہل تشیعیو کی رائے ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے نسل میں جو ان کے جو عیمہ معصومین حضرت علی پھر حسن پھر حسین پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین پھر محمد باطیب پھر محمد جعفر مغیرہ یہ امام حسن عسکری کو قول بند تو حسن عسکری آخری ہے اس میں گیارویں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے انگیویٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا لیکن کس خیال سے کہ منو عباس کی حکومت انہیں قطع کر دے گی انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک کیس کے اندر وہ اسی میں رہے دو سو برس تک اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے اس کو پیتے غیبوبت سورا کہ اگرچہ رائب تو تھے وہ مندر پر نہیں تھے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے دو سو برس تک اس کے بعد غیبوبتیں قمرہ ہو گئیں پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر اور وہ امام مہدی ہوں گے یہ ان کا نقطہ نظر ہے آئیمہ باغوی مین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے بارویں امام جو ابھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب وہ امام حاضر ہو جائیں گے وہ امام منتظر ہیں وہ امام جن کا اعتذار کیا جا رہا ہے اہل سنت کے نظرین وہ مجددین میں سے ہوں گے مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا یعنی سو سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی درد و گبار آ گیا کوئی رسومات جو ہیں اجاد کر لی گئی کوئی بدعات آ گئی ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے اور وہ مجددیں تامل ہوں گے وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے اکثر مجددین نے صرف علوی خدمات سے انجام دیئے یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفی کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے امام ابن تیمیہ نے دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبدالقادی چیرانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا اسی طریقے سے جو تصمیف کے راستہ جو ہے بہت بلد چلا گیا تھا اور ہمیں اس طرح بات پہنچ گئی تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا توڑ کی اسی طرح شاہ ونیلہ دہیوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن حضوری للقرآن کی تحریکی ہوئی تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کمیمی کام کیا ہے یہ مجدد سو سال کے بعد تقریباً سو سال دنے ایک لیکن پاس علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں مجدد کلیم بھی کیا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے شاہ ونیلہ نے بھی کہا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا ہے مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بالزبان ہوں اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیل کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے لیکن اکثر اور بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں ایسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب بھی آئے کہ یہ مجدد تھی صدیم کوئی تنازع نہیں اس پر کھڑا ہوا کہ لوگ مانتے ہیں مجدد یہ مہدی حضرت جو ہوں گے یہ مجدد کابل ہوں گے کابل سے مرات کیا ہے یہ صرف علمی اور اخلاقی اصلاح نہیں کریں گے منکہ اللہ کے دین کو دل فیل اسی طرح قائم کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حیات تیبہ میں